اسے خدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا جو اس سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا کیا مطلب کہ جو خاتون صلح رحمی کرتی ہے تو اللہ تعالی سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو اس لیے صلح رحمی کے اوپر عمل کر کے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق و مضبوط بنانا چاہیے اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے فرشتے اعلان کریں گے کہ اہلِ فضل کھڑے ہوں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں چنانچہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ آپ اہلِ فضل کیسے بن گئے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم صلح رحمی کرنے والے ہیں رشتے ناتے جوڑتے تھے چنانچہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ جنتی نعمت بھی اللہ رب العزت صلح رحمی کی وجہ سے بندے کو عطا فرماتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے ایک صلح رحمی کرنے والا دوسری وہ بیوہ عورت جو بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کرے سبر کی زندگی گزارے اور تیسرا شخص جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگا وہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو کھانا کھلائے اور ہمارے سلسل عالیہ نقشبندیہ کے جو سرخیل ہیں امام ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں اگر مظلوم سبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں جب بندہ صلح رحمی کے اوپر عمل کرتا ہے رشتے ناتے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو رشتے داروں کی طرف سے عضاب پہنچتی ہے تکلیف پہنچتی ہے تو خاتون اس کے اوپر صبر کر لیتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہنڈیا کے اندر سے ہمیشہ کے لیے چمچ سے بہر وہی نکلتا ہے جو ہنڈیا کے اندر موجود ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی خاتون سبزی بنائے اور چمچ گوشت کو نکال دے خاتون دال کا سالن ہنڈیا کے اندر بنائے اور چمچ جو ہے وہ سبزی نکال دے نہیں ہو سکتا اسی طرح جس انسان کے دل کے اندر جو کچھ ہوگا زبان چمچ کی معنید ہے تو زبان اس کو باہر نکال دے گی دل کے اندر محبت ہوگی تو محبت کے بول نکلیں گے دل کے اندر نفرتیں ہوں گی بوز ہوگا تو زبان سے جو چمچ کی معنید ہے وہی باہر نکال دے گا اور یہ جو انسان اپنا بچپن گزارتا ہے تو بچپن بھی انسان کا بڑا عجیب گزرتا ہے بچپن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر دو لڑکیاں ہیں اور ان کا بچپن ہے اگر کسی بات کے اوپر ناراض بھی ہو جاتی تھی تو بچپن کے اندر ایک دوسری کی انگلی کے ساتھ شہادت والی انگلیاں ملا کے دوستی کر لیا کرتی تھی کہتی تھی اب تیری میری دوستی ہو گئی لیکن اس وقت حال یہ بن چکا ہے جوانیاں آ چکی ہیں شادی شدہ ہوتی ہیں گلے بھی مل لیتی ہیں ہاتھ بھی ملا لیتی ہیں لیکن گلے ملنے کے بعد تب بھی منافقت ختم نہیں ہوتی اس لئے صلح رحمی یہی ہے کہ تعلق جوڑا جائے اور جو تکلیف پہنچائے تو ان کی تکلیف کے اوپر سمر کیا جائے تکلیف پہنچائے